میں آپ کا دوست حکیم محمد عدل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو لے کر دوستو آج بنا رہے ہیں کشتہ کلے کشتہ کلے کشتہ کلے بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں کیونکہ دوستو آج کل ایک بیماری ایک بوا بہت زیادہ 80% دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کے اندر یہ کشتہ کلے اس طریقے سے بنی ہوئی بہت بہترین اکسیر اثر کام کرتی ہے کیونکہ دوستو ایسا ہے دیکھو جب کسی بیماری میں ہماری کوئی جڑی ب بھوٹی کام نہیں کرتی پہلے تھے انسان ہر آج سے اپنا جڑی بھوٹی یہ enca niet üstrijed تو کشتہ بھвержنا ہوں کیا کم کشتہ بھ سارے بھگی ہو grew پیٹ کے اندر ہمارے آنٹھ ہوتی ہیں آنٹھوں کے اندر سوجی سا جاتی ہے آنٹھوں کی صفائی نہیں ہوتی پاتی اس لیے بہت زیادہ کامی کے ساتھ ریجلٹ آتا ہے تو یہ جو ہم کشتہ کلی جو بناتے ہیں یہ دیکھو اپنے کلی پڑی ہوئی ہے سودھ کلی ہے تو سودھ کرنے کی کلی کی میں آپ کو ڈسکرپسن میں نیچے ویڈیو لگا دوں گا تو میں کشتہ کلی بنانا ہوں زکاوت حکس کے لیے جسن کے ہلکی سی سوچ ویچار کرتے ہی چپ چپ پان پانی آنے لگ جیسا ہے آنڈے کی صفیدی ہوتی ہے اس طرح پانی آنے لگ جاتا ہے اور پھر جب یہ دوستو شروع شروع بھی بیماری ہوتی ہے تو اس کا کچھ وہ نہیں ہوتا دیکھتا نہیں چپ 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 پانی آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو انسان فردھات سمجھ لیتا ہے لیکن میں نے کئی ڈاکٹروں کو کئی جنب آدموں کو دیکھا ہے تو بولتے ہیں کہ اس کا کچھ نقصان ہے دوستو ہر بیماری کے چڑھ یہ ہی ہے چپ چپ پانی زگاوت حکس جو یہ آپ کو سب سے پہلے آپ کے اندر جو یہ کرتا ہے کمی آپ کی ہڈیو کھوکلی کر دیتا ہے اور آپ کی ٹائمنگ بلکل جیرو بٹا جیرو لیا آتا ہے آپ کو سب سے پہلے ٹائمنگ کو پر اثر کرتا ہے اس کے بعد انسان کے اندر کے جتنے بھی جوڑ ہوتے ہیں جوڑوں کو نرسوں کو خالی کر کر دیتا ہے انسان کا سریر کو توڑ لیتا ہے انسان کے چہرے کی سب سے پہلے پھر جو نور ہوتا ہے چہرے کی جو خوبصورت ہی ہوتی ہے اسے بلکل یہ ختم کر دیتا ہے انسان بد صورت لگنے لیتا ہے اور چہرے پہ بہت جلدی جھائیاں دیکھنے لگتے ہیں اور بڑھاپی کی طرف کا انسان کو بہت جلدی ہائی لیویل پر وہ شکار بنا دیتا ہے تو دوستو اسی بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہم بنائیں گے دیسی مرگی کے انڈے کے چھلکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اور یہ کلی ہے ہمیں اسے بنانے کا طریقہ یہ ہے آپ نے اسے کلی کو کڑھے میں ڈال کے اور انڈے کے چھلکے لے کے اور ان کے اوپر اندر ایک جھلی ہوتی ہے جھلی کو ساف کر کے اسے مکسی مسین میں آپ نے بری کر لینا ہے کوٹ لینا ہے کھرل کرنا ہے جو بھی کرنا ہے پھر اس کے اوپر کڑھے کے اندر چھٹکی ماننی ہے اس کی جب یہ پوری کلی کٹ جائے پھر آپ نے اس کو بڑھ کے دودھ میں گھوٹنا ہے پھر آپ کی یہ بڑھ کی جٹائے پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تازی میں ابھی لے کر آئے ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پہ دودھ نکلی آئے گا میرے ہاتھ بھی یہ رہے ابھی پورے صاف نہیں ہوئی ہے اس طریقے سے تو اسے کا کو تھانک بنانا ہے آپ نے اسے کو تھانک میں کھرل کر کے دس بارے اس کے اندر پوٹ دینی ہے پانت پاس ساتھ ساتھ کلو کی تو آپ کی کلی بہترین ایک اول نمبر کی بن جائے گی جو جکاوت ہے ہگ سپسیہ پانی پہ اپنے ٹائمنگ پہ اور اپنے دھات پہ جریان پہ احتلام پہ ان پہ سب چیزوں پہ بہترین اکسیل اور اثر کام کرے گا دوستو کلی تو اپنی کئی طریقے سے ایسے بھی بن جاتی ہے یہ آپ اس کے اندر لوگ پڑھانے کی چھٹکی مار ہوتا اور کیکر کی مار دو چاہے آپ اس میں بنگ کی چھٹکی مار دو حلدی کی مار دو کلمی سورے کی مار دو آپ بہت ساری چیزیں ہیں جو اسے دوستو کشتہ کر دیتے ہیں لیکن مقصد ہمارا کشتہ بنا نہیں ہمارا مقصد یہ ہے ہم کسی اس کشتے کو کدھر کس کی طرف لے جانا ہے یہ کشتہ کلی بیزہ مرگ والی ہے دوستو ایک جیسے کہ پارے سورے والی آتی ہے اگر اس کے اندر پار ایڈ کر کے اور اسے چھوٹ دوگے کلمی سورے کی تو کشتہ کلی پارے سورے بن جائے گی اب بنگ کی چھٹکی مارتے ہو تو اس کے کشتہ کلی بنگ والی بن جائے گی حلدی کی اور اسے اندر کی مار گیا تو کشتہ کلی بیزہ بیزہ مرگ والی بن گئی ہے جو میرا بھائی وید جو ہے وہ تو اسے آسانی سے بنا لے گا جو میرا بھائی وید حکیم نہیں ہے وہ کسی بھی بھائی کی ویڈیو دیکھ کر انجان آدمی اس چیز میں ہاتھ نڈالیں دوستو یہ چیز کچھ رہ گئی تو کئی بار لوگ کہتے ہیں بھائی گردے فیل ہو جاتے ہیں بھسم کھانے سے د مردے فیل ہوتے ہیں یا بھسم نہیں آپ کوئی بھی چیز ہو وہ تب ہی نقصان دے گی جب وہ کچھی ہوگی پوری طریقے سے بنی نہیں ہوگی اب ہم نے کشتہ بیزہ مرگ بنا لیا ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے اس کا مزاج کیا ہے یا پھر اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہم نے کشتہ بنا لیا کس طرف لے جا رہے ہیں کشتے کو یہ بھی نہیں پتا تو دوستو ہر ایک وید حکیم کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو وہ کس طرف لے جانا چاہ رہا ہے یہ ہماری چیز موتر دیل ہے پچھے کوئی مجاج نہیں ہے اب اس کو آپ کس طرف لے جانا چاہوگے کیا اس کا مجاج بنا ہوگے وہ سب سے اہم چیز پر رول کرتا ہے کیونکہ ہمارے بھائی بندو کیا کرتے ہیں کسی وید حکیم کی گروہ سنیا سی جی کی ویڈیو دیکھ کر اس کی طریقے سے کشتے بنانے لگ جاتے ہیں بھسم بنا لگ جاتے ہیں پھر انہیں نقصان ہو جاتا ہے پھر وہ بہتے ہیں کہ بنتی نہیں ہے دوستو بنتی سب چیز ہے کیونکہ بینہ وید حکیم کے کچھ بھی نہیں ہے دوستو کسی بھی بھائی وید حک بھائی وید حکیم گروہ سنیا سی جی کی سرن میں رہ کے ان کی گروہ دکھنا لے کے ان کے سنیا دیا میں رہ کے تب بان آئی دو بڑے بڑھو کے اندر ایک دکت ہو جاتی ہے کہ کھڑے ہوتے جیسی پساب کرنے پر کرتے ہیں پساب کے کتھرے نکل جاتے ہیں نماز نہیں پڑھ پاتے وہ تو ان کے لیے بہت اکسی رول اکثر کام کرتا ہے دوستو ایک چاوال اس کی خوراک ہوتے ہیں ایک چاوال سے اگرتی تو وید حکیم کے ساتھ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں تو دو دوستو ویڈیو لائک سسکرائب سیر کریں اور پارٹ ٹو کا انتجار کریں